نمازِ والدین تو آپ نے پڑھی ہے نمازِ اولاد بھی پڑھی ہے قسم با خدا یہ ایک ایسا مکمل موضوع ہے کہ اگر ہم اس میں آگے بڑھ گئے تو پورا آج کا نوان رہ جائے گا بات کو کرتا ہوں مختصر اولاد کی دعا اولاد ہو جائے اولاد ہو جائے خدا کے لئے دعا کم مانگئے اگر اولاد کی تربیت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اولاد کی دعا ہی مطمئے آپ اولاد کی دعا مانگلیں خدا قبول کر لے تربیت نہ کر سکیں تو آپ نے میٹیریل ضائع کر دیا خدا کا میں نے بہت جملہ عجید سا کہہ دیا ہے مجبور ہو کر کیا مطلب آپ نے ایک مسلمان گزایا کیا آپ نے ایک امامِ ثابق کے شیعہ گزایا کیا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے یہ امام کے شیعہ ہیں یہ اللہ کے رسول کے محب اور مسلمان ہیں جو آپ نے ضائع کر دی تو ذمہ داری تربیت کی تو نماز خالی تربیت اپنے کردار سے ہی نہیں ہوتی خالی تربیت رزق خلال سے ہی نہیں ہوتی تربیت میں کچھ خدا سے دعا بھی مانگی جاتی ہے صحیفِ کاملہ کے دعا موجود تربیت کے اولاد کی حوالے سے اور یہ چار رکعت نماز یعنی والدین کے لیے نماز پڑھو دو رکعت کافی ہے اولاد کے لیے چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز نیت کے ہوگی نماز پڑھتا ہوں برائے تربیت اولاد دو رکعت قربتاً پلاللہ ہر دو رکعت پر نیت یہی مالی ریپیٹ ہوگی رکعت اول میں الحن کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس دس مرتبہ رکعت اول میں الحن کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس آیت پڑھ دیتا ہوں اس آیت کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں شروع میں تو مشکل ہوگی لیکن بعد میں آپ کو زبانی آدھ ہو جائے گی ترجمہ کیا ہے اس کا پروردگار ہم دونوں کو مجھے میرے بیٹے کو دو ہی تھے نا یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیم علیہ السلام مجھے میرے بیٹے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے اور میری ضرریت میں سے بھی ہماری ضرریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے پروردگار ہمیں ہمارے واجبات کو سمجھا دے ہماری توبہ قبول فرما لے بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رہن کرنے والا سلوات پڑھے محمد وعالی محمد رکعت دوم میں الحم کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ مبارکے سورہ مبارکے ابراہیم کی دو آیت ابراہیم آیت نمبر چالیس آیت نمبر اکتالیس آیتیں پڑھ دیتا ہوں میں رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اخفر لی ولی بالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب کتنی مرتبہ دس مرتبہ یہ دو رکعت نماز حقی ہو گئی پھر دو رکعت نماز نیہ پڑھ والی ہے برائے تربیت اولاد یا برائے اولاد مراد تو تربیت ہی ہے مراد اولاد کی اصلاح کی دعا ہی ہے رکعت اول میں اس کے بعد الحن کے بعد اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ سورہ مبارک فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور ہے سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور آیت کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما ترجمہ کیا ہے اس کا پروردگار پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں ابراہیم اللہ السلام کی جو سورہ ابراہیم کی دو آیات تھی اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے میری ذریعت میں اسے بھی نماز قائم کرنے والے بنا دے بے شک کہ تو دعا قبول کرنے والا ہے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور روزہ حساب سارے مومنین کو بخش دے ابراہیم اللہ السلام کے دعا یہ پہلی دو رکعتوں میں رکعت نمبر دو میں تھی رکعت نمبر دو کے بعد رکعت نمبر تین یعنی دو رکعت نماز ابات میں پڑھ رہے تھے اس کی رکعت اول میں الہم کے بعد جو دعا ہے اس کا ترجمہ سور فرقان آیت نمبر سیونٹی فور ترجمہ کیا اس کا اے ہمارے پروردگار عطا کر دے بخش دے حبلنا ہمارے لئے بخش دے کیا بخش دے من ذریعتنا وازواجنا قررق آئین ہماری ذریعت میں سے اور ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقین کا امام بنا دے اور چوتھی اور آخری رکعت الحم کے بعد دس مرتبہ سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ کا آدھا حصہ سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ کا آدھا حصہ میں پڑھ جاتا ہوں کہاں سے ہوگا رب عوضینی ان اشکر نعمتک نعمتک اللتی انعنت علی وَعَلَا وَالِبَيَّا وَأَنْ عَامَلَا صَالِحًا تَرْزَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي طُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ جملہ آیت کا یہ مکمل ہو گیا ایک ترجمہ ہے پروردگار مجھے توفیق تطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھ پر نازل کی میرے والدین پر نازل کی پروردگار مجھے توفیق تطا فرما ایسا عمل عملِ صالح انجام دوں جس سے تُو راضی ہو جائے پروردگار میری ذریعیت میں صالح افراد قرار دے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوں توبہ کرنے والا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں مزلوات بڑے محمد و علیہ وآلہ اللہ وآلہ 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 یہ چار رکعت نماز ان میں سے ہر رکعت نے الہم کے بعد مخصوص آیت دس مرتبہ ہے اور باقی رکوع و سجود و قنوت و تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح سے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اس آیت کو ریپیٹ کر لیجئے سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور نماز پڑھنے کے بعد چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کو دس مرتبہ دوبارہ پڑھ دیجئے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَانًا یہ نماز برائے اولاد این تربیت اولاد سلوات پڑھیں محمد وآلہ رَبَّنَا حَبْلَنَا